اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ایڈ فائیو اور آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہہ مصود جناب کراچی کا مسئلہ سب سے پہلے ہم ہائلائٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں پر مسئلہ نقاسی ہے آپ کا اور مشرف دور سے یہاں پر ایک منصوبہ شروع کیا جانا تھا لیکن ستم زریفی یہ ہے کہ آج تک یہ منصوبہ مکمل ہی نہیں ہو سکا اور اس کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی جون دوہزار اٹھارہ لیکن لوگوں کو امیدیں تو دلائی گئیں لیکن یہ منصوبہ اب تک التوا کا شکار دکھائی دے رہا ہے بہت سارا فانڈز اس پر لگ چکا اور بہت سارا فانڈز مزید بھی درکار ہے کیونکہ وقت آگے گزرتا چلا جا رہا ہے تو آپ کو کچھ بتا دیتے ہیں کہ اس پر لاغت کتنی آنی تھی تو اس پر 29 ارب روپے کی لاغت آنی تھی لیکن اب یہ لاغت بڑھ کر 36 ارب بھی ہو چکی ہے ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہے وقاس باقر جبکہ ہمیں وزیر بلدیات سندھ سعید غانی صاحب نے بھی جوئن کیا بہت شکریہ سعید غانی صاحب بھی اور وقاس آپ نے بھی ہمیں جوئن کیا تو سب سے پہلے پھر ہم بات کر لیتے ہیں سعید غانی صاحب سے سعید غانی صاحب بتائے گا کہ آج کروز جب سندھ اسیمبلی میں یہ معاملہ اٹھا تو عوام کی فلا کی بات ہو رہی تھی لیکن آپس کا جھگڑا ہو گیا وفاق اور سندھ کا اس کی ضرورت کیوں آن پڑی نہیں جب اس پری پہ تھا وہ کوئیسٹن آور میں ایک سوال آیا تھا جو 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 جوابہ دے رہا تھا اور اس پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی جس منصوبے کا ذکر کر رہی ہیں یہ 2007 میں ضرور انیشیٹ کیا گیا تھا لیکن اس کا اسکوپ بالکل مختلف تھا اور آج جب اس کے اوپر امپیمنٹیشن ہو رہی ہے اس کا اسکوپ نا صرف یہ کہ بدل گیا ہے بلکہ بڑھ بھی گیا ہے کافی اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں سمندر میں جو ایوریش کا پانی ہے وہ انٹریٹڈ جا رہا ہے پہلے کراچی میں تین ٹریٹمنٹ پلانٹ تھے جن کی ٹوٹل کیپسٹی ون ففٹی ون ایمگیری تھی اور اس منصوبے کے تحت تو ان کی کیپسٹی کو بڑھا کے تین سو ایک ایم جی ڈی ترکھنے کرنا اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ جو تین ٹریٹمنٹ تھے جنر مشرف کے دور میں ہی ان میں سے ایک ٹریٹمنٹ جو اتفاق سے میرے اپنی کمسٹیٹنسی نے ہے اس پر قبضہ کروانیا گیا اس وقت کی حکومت کے ذریعے اور وہ زمین کچھ لوگوں کو دے دی گئے اور وہاں کافی جارے ہیں اب ہزاروں کی تعداد میں مکانات کامیر ہو چکے ہیں جب وہ ایک ٹی پی ٹو بلکل وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد اس کو ریوائز کیا گیا اور جو میں نے بتایا آپ کو کہ تین سو ایک ایم جی ڈی کی کیپسٹی ہونی تھی اس کو بڑھا کے چار سو ساٹھ ایم جی ڈی کر دیا گیا اور وہ جو ٹریٹمنٹ جس میں قبضہ ہو گیا اس کے متبادل کے طور پر ایک ٹی پی ٹور جو ہے کراچی کے کھڑنگی کے علاقے میں بننا شروع ہو گیا ہے تو اس وقت تک ایک ٹر ایم جی ڈی کا ایک پلانٹ سا جو ریابیلیٹٹ ہو کر شروع ہو چکا ہے ایک سو تین ایم جی ڈی کا ایک ہے اور ایک سو ایم جی ڈی کا دوسرا جو ہے پلانٹ ساں گھو دسمبر دوہزار انیس میں مکمل ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ ایک سو اسٹی ایم جی ڈی کا جو ایک اور ہے جس کا بلکل جس کا ٹی پی ٹور کہتے ہیں وہ تقریباً دو برس بعد مکمل ہو جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ منصوبہ چل نہیں رہا یا یہ روگ کیا ہے بلکل ڈی لے تو ہو رہا ہے نا سعید صاحب نہیں کام اس پہ ہو رہا ہے دیکھیں یہ بہت بڑے پروجیکٹ ہیں اور جیسے میں نے بتایا رہا ہے کہ پی ٹی پی ٹو کی پوری زمین پر قبضہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے پورا اس کو بھی چینج ہو گیا اس پورے پروجیکٹ تھا اچھا اصل مسئلہ یہ تھا کہ قبضہ ہو گیا اس جگہ پر اب اسے واگوزار کرایا جا رہا ہے اس کے بعد دوبارہ سے اس پہ کام شروع ہو گا ایسا ہی ہے مانگو نہیں نہیں اس کو بھی واگوزار نہیں کرایا جا رہا اس کے بجائے ایک اور ٹی پی فور کورنگی میں بنایا جا رہا ہے یہ قبضہ تو بہرحال وہ کورٹ میں ہے اگر کورٹ نے کہا تو کوشش کریں گے لیکن وہاں لوگوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں جو دہر ہزاروں سے تعداد میں بن گئے ہیں ہم کس طرح وہاں سے ریموو کریں گے تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے لیکن اس آبادی سے ہٹ کر بھی اس منطوبے پر کام جاری ہے میں نے بتایا کہ ایک حصہ مکمل ہے دو حصہ دسمبر میں مکمل ہو جائیں گے اور پکیا جو ایک بڑا کام ہے وہ دو سال پاس ٹھیک ہے دو سال کا وقت آپ دے رہے ہیں بہت شکریہ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بات کر رہے تھے کہ کراچی میں نقاسیاب کا جو مسئلہ ہے وہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے وزیر بلدیات کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کی وقاس باقیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں وقاس ابھی سعید غنی سے ہم گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ دو پروجیکٹ جو ہے ڈیسیمبر 2019 میں مکمل ہو جائیں گے جبکہ باقی دو جو پروجیکٹ ہیں ان کو مزید دو سال درکار ہو سکتے ہیں فنڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دو کچھ پروجیکٹ ہیں وہ وہاں پر زمین پر قبضہ ہو گیا وہ کیس بھی زیرے سمات ہو سکتا ہے وہ بھی چانسز ختم ہو جائیں تو اصل حقائق ہیں کیا جو انہوں نے بتایا وہی سچ ہے دیکھیں کراچی میں فرامی اور نکاسی آپ کے دو میگا منصوبیں دو ادھر چھے دو ادھر ساتھ میں شروع کیے گئے تھے کراچی میں فرامی آپ کے لیے کے فور منصوبیں شروع کیے گئے تھے جو کی دو ادھر ساتھ میں جس کی پی سی ون منظور ہوئی تھی اور اس وقت اتدائی لاغت کا تخمینہ پچیس ارب روپے لگایا گیا تھا فرامی آپ کی یہ اسکیم دو ادھر انیس میں بھی آج مکمل نہیں ہوئی ہے اور ابھی بھی کے فور منصوبے کا جو فیز ون ہے وہ بھی دو سال بعد مکمل ہوگا اس کے دو سال کے بعد کراچی کے شہریوں کو پانی کی فرامی شروع ہوگی کے فور منصوبے کی جو اب لاغت ہے وہ پچھتر ارب روپے ہیں تو یعنی فرامی آپ کے منصوبے کی لاغت جو پچاس ارب روپے بڑھ چکی اسی طرح سے ایس تری ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ ہے جو ہے یہ بھی دو ادھر ساتھ میں جو پروپوز کیا گیا تھا اور اس کے بعد مختلف وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان کراچی کے اس سے جو سیوریج منصوبہ ہے اس پر گفتو شنید ہوتی رہی کبھی ایکنک میں منصوبہ ذریلتیوہ رہا کبھی صوبائی حکومت کے پاس جو یہ منصوبہ ذریلتیوہ رہا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں جو سیوریج پلانٹ ٹریٹمنٹ کا منصوبہ ہے ایس تری اس کی لاغت اتدائی لاغت جو پی سی ون کے مطابق تھی وہ سات ارب روپے تھی اور اس وقت یہ لاغت چھتیس ارب روپے سے کراوس کر چکی ہے اور دو ادھر بیس میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا اس وقت میں سندھ حکومت نے ایس تری منصوبے پر صرف تیرہ فیصد کام کیا ہے اور ان کا تخمیلہ یہ ہے کہ 2019 میں وہ اس کا ایک فیض مکمل کر لیں گے جو کہ کسی طور پر بھی ممکن نظر نہیں آتا اس کے دو اسباب ہیں ایک تو حکومت کے پاس اتنی فنڈنگ موجود نہیں ہے وفاقی حکومت نے بھی کے فور منصوبے کے لیے اور اس تری منصوبے کے لیے جو پچاس فیصد شیئر دینا تھا وہ بھی اس روہ مالی سال کے بجٹ میں نہیں دیا ہے تو کراچی میں فرامی اور نکاسی آپ کے جو دونوں بھی میگا منصوبے ہیں اس وقت جہاں وہ زیرے ارتبا ہیں لیکن وقاص اگر فنڈ نہیں دیں گے تو پھر منصوبہ تو اسی طرح سے ارتبا کا شکار ہوتا رہے گا سعید غنی تو ڈینائی کر رہے اس بات کو وہ کہتے ہیں فنڈز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کام تو ہو رہا ہے اور بلکل ہو جائے گا ٹائم سے پورا ہوگا جب بلکل سعید غنی صاحب کا کہنا اپنی جگہ پر لیکن جو زمینی حقائق وہ یہی ہیں کہ اس وقت کتری جو ایس تری منصوبہ ہے اس کے لیے وفاقی حکومت کا جو پچاس فیصد شیئر ہے وہ پرانی پی سی ون کے مطابق تھا وہ بھی وفاقی حکومت نے نہیں دیا ہے خود سندھ حکومت کا جو مکمل شیئر ہے وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ اس روہ مالی سال کے بجٹ میں جاری نہیں کیا گیا ہے اسی طرح سے کتری منصوبے کی لاغت پچھترہ روپے تک پہنچ چکی ہے سندھ حکومت نے خود ایکنک میں یہ درخواست دی ہے کہ کے فور منصوبے کے لیے اور ایس تری منصوبے کی جو لاغت بڑھی ہے اس کے لیے وفاقی حکومت کا جو پچاس فیصد شیئر ہے وہ اپنا شیئر دے تو اس وقت جو سوزر بلدیات ایک طرف خود آج اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ان دونوں منصوبوں کے لیے فنڈس فرام نہیں کر رہی ہے تو یہ منصوبہ مکمل ہو سکے گا تو اس وقت جو وفاقی حکومت کا بھی دونوں میگا منصوبے انتبا کا شکار ہے اور جو مستقبل قریب میں دونوں منصوبوں کے مکمل ہونے کا امکان نہیں ہے تو وقا صاحب کیا سمجھتے ہیں کیونکہ زمین حقائق آپ نے بھی دیکھا ہے ریپورٹنگ کرتے ہوئے تو آخر اصل ذمہ دار کون ہے وفاق یا سندھ حکومت فنڈز نہ ہونا زمین پر قبضہ ہو جانا کیا ذمہ داری اس پر آئید کریں گے دیکھیں جو ایس تری منصوبے کی اگر بات کریں جو ٹی پی ٹوپ محمود آباد کے علاقے میں جسے زمین پر قبضے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد سے بھی پاکستان پی بیس پارٹی کی دس سال تک سندھ میں حکومت رہی اس نے اس حوالے سے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زمین کو واگذار کرانے کے لیے کیا اقدامات کیا دعالت میں کس طرح ایڈوکیٹ جنرل نے اس کیس کو پرسو کیا وہ بھی ایک الگ صورتحال ہے تاہم جو اس وقت جو کے فور منصوبے کی اگر صورتحال کا اندازہ لگائی ہے کہ کے فور منصوبے کے جو ابتدائی پی سی ون تھی وہ پچیس سرب روپے تھی اور جب اس پی سی ون میں ڈیزائن کی سنگین غلطیاں کی گئی کے فور منصوبے کے لیے جو چلانے کے لیے پاور پلانٹ تھا وہ اس پی سی ون میں شامل نہیں تھا جو روٹ الائنمنٹ تھی وہ نہیں مکمل تھی تو تھرف تیرا مختلف جگہوں پر جب اس کی کے فور کے روٹ کی الائنمنٹ کی گئی ہیں جب اس صورتحال ہے جو کہ انتظامی خامیہ ہیں ملکل کراچی کے باسیوں کو بھی مزید دو سال انتظار کرنا ہوگا نکاسیہ آپ کا جو گھمبیر مسئلہ اسے حل ہوتے ہوئے حکومت یہی بتا رہی ہے کہ دو سال لگیں گے وقاس آپ نے ہمیں مکمل اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا اور اب آگے بات کریں گے جڑوا شہروں کے اسپتالوں کی حالت ازار پر مریض تو مریض ان کے ساتھ جو آنے والے لباہکین ہیں ان کو بھی کوئی سہولیات یہاں پر نہیں مل رہی ہیں وہ رول گئے ہیں اور شکایت ہو کہ ہم بار لگا دی ہیں کہ ان کو یہاں پر کسی طور بھی کیٹر نہیں کیا جاتا آخر مسائل ہیں کیا اس پر پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائدے جان شیر ہمارے صدر موجود ہیں جان شیر یہ بتائے گا کہ آخر یہاں پر مسائل ہیں کیا جو ریلیٹیوز آتے ہیں ایک پیشنٹ کے ساتھ کتنے ان کے رشتدار آ سکتے ہیں اور ان کو یہاں پر کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی بلکل جیسا کہ پیمت جو ہے وفاقید داروں نے دیکھا جائے تو سب سے بڑا ہسپیٹل ہے اور یہاں پر صرف اسلام آباد نہیں بلکہ اس کے اردگر جتنے بھی ایریاز ہیں آزاد کشمیر چکوال سے لے کر مری تک جتنے بھی ایریاز ہیں یہاں پر مریض جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں اور جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ظاہر اعتماردار بھی یہاں پر آتے ہیں جو ہی شام کا ٹائم ہوتا ہے تو ہسپیٹل انتظامیہ کی جانب سے جتنے بھی اعتماردار ہیں ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر کوئی شیلٹر پروائیڈ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے کیونکہ مریضوں کے ساتھ ہم یہاں پر آتے ہیں تو یہ ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم باہر بھی نہیں رہ سکتے اور اندر بھی ہمیں نہیں رہنے دیا جاتا ہے انتظامیہ کی جانب سے اور جس طرح اسلام آباد کا موسم ہے کبھی بارش اور کبھی سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی یہاں پر جو ان کے ساتھ تیماردار ہوتے ہیں ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں ہم نے خود جا کر وہاں پر دیکھا جو بچے ہیں باہر گراؤنڈز میں سوئے ہوتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں ان کے لیے پروپر کوئی بھی شیلٹر نہیں بنایا گیا نہ حکومت کی جانب سے نہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے بلکہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو ہی شام کو ڈاکٹر راؤنڈز کے لیے آتے ہیں تو جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان سب کو باہر نکال دیا جاتا ہے جیسے ہی ڈاکٹرز کا راؤنڈ شروع ہوتا ہے تمام جو لبائیکین ہیں ان کو ہسپتال اور بارڈ سے باہر نکال دیا جاتا ہے ٹھیک اسی پر ہم مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر وصیب خاجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ہمان پیمز اسپتال ہیں بہت چکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا میں نے خود بھی وٹنس کیا ہے کہ میو میں جو پیشنٹس کے جو ساتھ ریلیٹیو ذاتیں ہیں ان کے لیے شیلٹر بنایا گیا ہے تاکہ سرد موسم میں وہ بچ سکیں کیونکہ دور دراز علاقوں سے یقینی طور پر سرکاری اسپتال میں کوئی علاج کے لیے آتا ہے کہنا چاہوں گا دیکھیں ایک پیشنٹ ہوتا ہے اگر زیادہ سیریس نہیں اس کا دس اٹینڈنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی اور بیچارے دیکھیں زیادہ غریب فیملیز کی ہوتے ہیں اور وہ میں ایک انجیوز ہیں ایک امیر لوگوں کا شکریہ دار کرتا ہوں جو کہ روزانہ دوپیر کو اور رات کو جتنے لوائکینے انہیں فری کھانا دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے بہت اچھا وہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے چلدن اور گینی میں ہم نے کافی اچھا پیلے چھنٹر بنایا ہے جن لوگوں نے وہاں پر رہے ہیں بچوں کے والے سے اور گینی کے والے سے تو انشال اللہ تعالیٰ جیسے پیش کی ہے انشال اللہ تعالیٰ جیسے پیش کی ہے بھر رکھر سب میں یہ دیکھا ہے دیکھیں دیکھیں دس بندیں ہیں بچارے وہ ایک مل کے ساتھ دس بندوں کی زورتی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بندوں کے زورتی ہوتا ہے ہاں وارڈ جب راؤتا ہے صرف راؤنڈ کے لئے ہم نکالتے ہیں ویسے نکالتے ہیں راؤنڈ ہوتا ہے پوری اسٹری نہیں ہوتی پیشن کو دیکھنا ہوتا ہے اس کو جیسی راؤنڈ کتب ہوتا ہے دوبارہ تندنٹس آ جاتے ہیں اس سے پہلے بھی آ جاتے ہیں وہ کوئی اتنی ایشیو نہیں ہے ان کو مریض سے ملنا اس کی ساری تباداری کرنا وہ کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ زیادہ لوگ نہ آئے ایک پیشن کے ساتھ ایک یا دو ڈینڈی کافی ہیں پوری پوری فیملیز آ جاتی ہیں کہاں کہاں سے آتی ہیں دور دور سے آتی ہیں آپ کی بات بلکل ایک ہے ڈاکس آپ بہم ہی کل اگری کرتی ہے اس بات سے کی پیشنٹ ایک ہے اور اس کے ساتھ لوائکین بہت سارے آ جاتے ہیں پھر اس کے ویسے مسئلہ بنتا ہے لیکن پھر ایسا کیوں نہیں سوچا تھا کوئی میکنزم سیٹ کیا جائے تاکہ آویرنس کوئی پروگرام تاکہ کوئی بھی غریب چھوٹے لاکھوں سے آتا ہے اس کو سمجھایا جائے کہ آپ کے ساتھ ایک سو دو ریلی تیسر ہے سب سے اہم بات آپ نے یہ سامنے کر دیا ہم تو موشش کریں گے جب تک آپ لوگ افرڈ نہیں کریں گے یہ وامنا نہیں ہلو گا ہم بھی یہ کریں گے انشاءاللہ اللہ بھی آپ نے کہہ دیا ہم تمام پیشنٹ کو بیسے ہی بتاتے رہتے ہیں آپ میڈیا کے ثروب بھی بتائیں گے اور نوٹیفکیشن بھی جاری کرتے رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم ریکویس کریں گے کہ ایک وہاں پر شلٹر سبنا لے تاکہ جنر ایک ایک بندے نے بھی رہن ہے ایک ایک ٹیمینت آتا ہے ایک پیشن کے ساتھ تو راگو جس نے رہن ہے وہ وہاں پر رہن ہے یا شلٹر میں گر رہن ہے باری شہر تفاہن ہے اندھیری ہے درستر بتا دیجیے تاکہ آج ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کے لئے ٹیمینت آئے Hillary نے ان کے بعد WOODRUFF�لی اگر من یہ سابقا ہے اور ان کے بعد کسیڑ میں توید بر وہ واقعی علی وقت کہ آپ نے میرے م Problem وہ موجود لائے کسیڑ کہ کسیڑ کو دیوک ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہے ہمارے نمائندے فہیم امین ہمارے ساتھ موجود ہے جبکہ ہمیں جوائن کریں گے وائس چیئرمن واسا شیخ امتیاز صاحبی تو فہیم سب سے پہلے آپ امام نظر فیکٹس رکھئے گا کہاں کہاں پر پرابلم آ رہا ہے کیوں ایسے پیٹرل لیا جاتا ہے اور اگر پیٹرل صحیح استعمال نہیں ہو رہا تو یہ پیسے کس کے پاس جا رہے ہیں بلکل اگر ہم بات کر رہے ہیں واسا کی تو واسا کی بنیادی ذمہ داری اشکایات نظر آتی ہیں کہ پرابر ریسورسز نہیں ہیں اور کروڑر لپے کا ہر مہینے جو ہے ایک ویل بنتا ہے پٹرول اور ڈیزل کی مد میں اور ہمیشہ سے ہی اشکایات سامنے آتی تھی کہ یہ جو ڈیزل اور پٹرول ہے اس میں خود برد کی جاتی ہے لیکن اب جو نیا طریقہ سامنے آیا ہے جن لوگوں تھی لگی ہوئی ہے کہ اس خود برد کو روکنا ہے وہی لوگ جو ہے اس کی خود برد میں ملاوث ہیں یعنی کہ اگر پٹرول کو روکنے کے لیے ایک آڈٹ ٹیم بنائی گئی تھی تو آڈٹ ٹیم نے اپنا ایک شیئر رکھ لیا ہے ایڈمنڈ اپارٹمنٹ کی جانب سے اپنا شیئر مقرر کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایسی گاڑیاں جو کے برسہ برسہ برسے واسہ کے پاس مجود تھیں اور ان میں سے کچھ خراب ہو کر واپس سے جو گولبرگ میں ان کا ویر ہاؤس ہے وہاں پر بھی پہنچ چکی ہیں ذرائع کے مطابق ان کے ناموں پر بھی ابھی تک ڈیزر اور پٹرول کا اجراء جو ہے وہ جاری ہے شیخ امتیاز صاحب جب وائس چیئرمنڈ کے عدے پر آئے تھے تو ان کی جانب سے برپور طور پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ نہ صرف واسہ میں کرپشن رکیں گے بلکہ قبضہ مافیا کے خلاف بھی ایک پرزور کاروائی کی جائے گی جس کے حوالے سے لاحی عمل بھی تیہ کر لیا گیا تھا لیکن یہ جو بنیادی مسئلہ ہے کیونکہ جب عموماً جب یا شوٹی جو فنڈز کی بات کی جاتی ہے تو واسہ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس فنڈز موجود نہیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وائس چیئرمنڈ واسہ حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ قبضہ بھی چھڑوائے جائے گا اور مسائل بھی حل کیے جائیں گے لیکن دونوں جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار دکھائی دے رہے ہیں بہت شکریہ شیخ امتیاز صاحب اپنے وقت نکالا پروگرام کے لیے پلیز ذرا بتائے گا کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ جیسے ہی آپ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر نہ تو کرپشن ہوگی اور قبضہ مافیا سے بھی جان چھڑوائے دیں گے اس محکمے کی لیکن شکایات تو اب بھی آ رہی ہیں تو کیا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن 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 بہت شکریہ یہ جو پہلی بات تو ایک پٹرول کا آپ نے بات کیا ہے اس سے پہلے ایک بہت بڑی کاروائی ہوئی تھی ڈیزل کے جو چور تھے ان کے خلاف اور آٹھ دس لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ واسا سے نکالا بھی ہے اور ان کو سسپنڈ کیا ہے بلکہ ٹرمنیٹ کیا ہے اب دوبارہ کچھ چینلز پہ یہ رپورٹ چلی تھی تو اسی وقت ہم نے پرسو شاید یہ چلی تھی تو اسی وقت ہم نے تین رکنی کمیٹی بنا دی تھی کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ابھی بھی جاری ہے تو اس کو دیکھا جائے اور اس کے بعد جو آف روڈ ہماری ویکلز ہیں ان کی بھی ایک لسٹ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور انشاءاللہ وہ لسٹ جو ہے جب بھی میرے پاس آئے گی اور پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ اس پہ کوئی پٹرولی مغیرہ کوئی ایشو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس پہ تحقیق ہو رہی ہے تین رکنی کمیٹی بن گئی ہوئی ہے اور جو آف روڈ ویکل ہے ان کی لسٹ بھی تیار ہو گئی ہے اور انشاءاللہ وہ روڈ ویکل کو ہم نے جلد ہی آکشن کر دیں گے تاکہ یہ سلسلہ ہی جو ہے اس وقت سے ختم ہو جائے یہ تو پہلی بات پٹرولیم کے حوالے سے ہاں جی اور اس کے بعد قبضہ مافیا کے حوالے سے دوسرا اقتہ انہوں نے ایشو کیا جو جاگر کیا جی کہ وہ جو قبضہ مافیا کے خلاف ہمارا اپریشن ہے قبضہ مافیا کے خلاف اپریشن ہم نے تقریبا دو ویک پہلے جو ہے وہ شروع کر دیا تھا جگہ جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے اس کی لسٹیں جو ہے وہ تیار ہو گئی ہیں ابھی تک کافی زیادہ جگہ جو ہے جو پی ایم ایل این کے لوگوں نے ہی قبضہ کیا ہوتے ہیں ان کے چیئر میں کافی زیادہ جو ہے ہم نے خالی کروالی ہوئی ہے اور جو باقی زمینے ہیں بے تہاشا ایسے ہمارے میں نے خود اس پر نوٹ کیا کہ جن پہ قبضے تھے ان کو بھی چھوڑا لیا گیا ہے بلکہ ہماری ایک ڈرین پوری تھی ستو قتلہ ڈرین جو دونوں طرف سے نرسریز بغیرہ جو ہے وہ بنی ہوئی تھی اور ان کے جو وہ لوکل لوگ جو تھے یا لوکل جو کوپریٹیو سوسائٹیز ہیں وہ لے رہی تھی ان کو ہم نے اپنے انڈر کیا انشاءاللہ تو پہلے سے جو کافیہ کے حوالے سے پہلے سے بہت بہتری آئی ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم نے اس کو جڑک سے اکھار پھینک دیا وہ بھی انشاءاللہ ٹائم آئے گا جب میں یہ کلیم کروں گا کہ تمام جو کبزہ مافیا ہے اس کو ہم نے جڑ سے اکھار کے پھینک دیا وہ انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے کل ہماری میٹنگ بھی ہے اور جو کبزہ مافیا کا جو انہوں نے کہا ہے وہ انشاءاللہ تمام کی تمام جو پراپٹیز ہیں واسا کی اس کو جو ہے وہ ہم چھڑا لیں گے کبزہ جو اچھا شیخ امتیہ صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ ایک تین رکنی کمیٹی بھی بنی ہے جو اس پر تحقیقات کر رہی ہے اور انویسٹیگیٹ مزید جاری رکھے گی تو بتائیں کہ اس کو کوئی ڈیڈ لائن وغیرہ دی گئی ہے کہ کب تک وہ انویسٹیگیشن اپنی پوری کرے اور ریکارڈ بنائے یہ بالکل یہ سیف سات دن کے اندر جو کمیٹی جو ہے وہ رپورٹ پیش کرے گی اور اس پہ ہم پھر اگر کوئی اس میں ملوث ہوا مجھے ابھی اس چیز پہ ڈاؤٹ ہے تھوڑا سا کیونکہ جتنی بڑی کاروائی اور جتنی بڑی سزا پہلے اسی سلسلے میں لوگوں کو مل چکی ہیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی اتنی حمد کر رہا ہے کہ وہ پھر وہ پٹرولیوم کو چوری کرنے کی تو وہ اس کی بڑی حمد ہے اگر یہ دوبارہ سے اگر یہ ایشو جو ہے وہ سامنے آ گیا تو ہم انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ سخت کاروائی جو ہے اس میں کریں بلکل ٹھیک ہے ابھی ہم دوبارہ بات کریں گے بہاول اگر جہاں پر قبضہ مافیا ہمیں سرگرم دکھائی دیتا ہے اور بہاول اگر سٹی اور ملحقہ علاقوں پر قبضہ مافیا کا راج ہے اور قبضہ گروپس نے سٹی ایریا اور ارگرد کے علاقوں پر خوب قبضہ جمالی ہے جس کی وجہ سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہاں پر سڑکیں بھی کچھ تنگ ہوتی جا رہی ہیں اسی پر لطف الحسن ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں لطف الحسن بتائے گا کہ یہاں پر کیا کچھ مسائل ہیں اور کس طرح سے قبضہ مافیا سرگرم ہو گیا ہے کس کی ایما پر جی بہاول نگر جو ہے ایک قدیمی شہر ہے اور یہاں پر قبضہ مافیا نے دراستے قبضہ کیا ہوا ہے یہ قبضہ مافیا ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں ان کیلوں نے کھلے بازاروں کو بھی تنگ کر دیا ہے دکانداروں نے اپنی دکانوں کے آگے چھلے لگوا دی ہیں مقامی انتظامیاں اس معاملے پر بالکل جو ہے وہ نکام ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو کہ بہاول نگر بہت بڑا دل ہے اور یہاں پر صوبائی اور وفاقی محکمہ جاتی بہت ساری زمینیں ایسی پڑی ہیں جن کی مالیت کروڑوں سے عربوں روپے ہیں لیکن وہ ساری زمینیں بھی وہ سارے جو زمینیں ہیں وہ بھی نجیز جو قابضین ہیں ان کے قبضہ میں ہیں سپریم کورٹ کے واضح اکامات کے باوجود بھی مقامی جو ہے ڈی سی بہاول نگر اور اسیسٹنٹ کمیشنر اور باقی چار پہفیلوں کے اسیسٹنٹ کمیشنر اس رکبے کو واگزار نہیں کروا سکے وہ رکبہ جو ہے اب نجیز قابضین کے قبضے میں ہیں جہاں تک بتاتا چلو کہ سابقہ ادوار میں ان قبضہ مافیا نے مقامی انتظامیاں سے ساز بار کر کے یہ کروڑوں روپے کی زمین کی ملکیت ہی بدل دی ہے گورنمنٹ کی ملکیت سے انہوں نے اپنے اور اپنے عزیز و قرب کے نام کروا لی ہے تاہم ان کی لسٹیں موجود ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہے لیکن سی بہاول نگر جو ہے وہ اس معاملے میں بلکل خاموش نماش آئی ہے اس نے آج تک بہاول نگر میں کوئی ایسا اپلیشن نہیں کیا جس میں اس رکبہ کو واگزار کروایا جا سکے اور بزار کی یہ جو مین سٹریٹس ہیں مین شہرہ ہیں ٹھیک ہے لطف اللہ صاحب آپ جو حقائق بتا رہے ہیں اسی پر ہم پھر آگے بات کر لیتے ہیں کلندر شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ڈسٹرک چیئرمن بہا لگر ہے بہت شکریہ کلندر شاہ صاحب اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا جیسے ہمارے نمائندے بھی بتا رہے ہیں کہ بہاول نگر میں قبضہ مافیا کا راج ہے اور جہاں پر دیکھیں وہاں پر قبضہ مافیا ہے اور سڑکے بھی تنگ ہوتی جاری ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ الزام بھی ہے کہ مقامی حکومتوں کے ساتھ ساز باز ہے ان گروپس کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمتا ہوں کہ یہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ذلہ بہاول نگر کا اس حوالے سے خاص طور پر ہمارے جو شہر ہیں وہ اس کی ذات میں بڑے شریف طریقے سے آئے ہوئے ہیں اور جس طرح سے سپریم کورٹ کے حکم پر نجائز تجاوزات کے خلاف ایک آپریشن جو ہے وہ پورے ملک میں چل رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی جو پیس ہے یا اس کی شدت پر وہ ہمارے ہاں مقلب اس حوالے سے یا اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہاول نگر کے شہر کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ تجاوزات ہیں جن بین تھا ضروری ہے لیکن مقامی حکومتیں جو ہیں وہ اکیلے اس ایک یہ معاملہ جو ہے نجائز تجاوزات کا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اتنا گمبیر اور بچیدہ مسئلہ ہے کہ اس میں بغیر سپورٹ کے صرف مقامی حکومتیں اپنی سطح پر جو ہے وہ اس کو حل کرنے سے کاثر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومتوں کو پباند بھی کیا جائے اور ساتھ ان کو سپورٹ جو ہے وہ ان کو دی جائے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکے اور تجاوزات سے ہمارے شہری جو ہیں ان کی جان ٹھوٹ سکے پاکی زلہ کانسل بہاونگر کے حوالے سے ہم نے اپنی بربور کوشش کی ہے جو جو تیریٹری جو جو علاقہ زلہ کانسل میں فال کرتا تھا اس کے اندر ہم نے بربور طریقے سے کوشش کی ہے کہ نجائز تجاوزات جو ہیں وہ ختم کی جائیں لیکن چونکہ زلہ کانسل کے انڈر کنٹرول جو ہے یا ہماری جورسٹکشن جو ہے وہ چونکہ صرف دہی علاقے کی حد تک ہے تو اس لیے وہاں پہ تجاوزات کا مسئلہ جو ہے وہ اتنی شیطت سے نہیں ہے جتنا شہروں میں موجود ہے ہم نے اپنی سطح پر جو ہے وہ ضرور کوشش کی ہے لیکن شہروں میں ضرور ایڈنسٹیشن کو بھی اور جو شہروں میں مقامی حکومتیں موجود ہیں ان کو اپنا فال کردار جو ہے ضرور ادا کرنا چاہیے بلکل کرندر شاہ صاحب فال کردار ہوتا تو شاید مسئلہ یہاں تک آتا ہی نہیں لیکن جسا کہ ہمارے نمائندے بھی ہمیں یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ مقامی حکومتیں اور لوگ یہی ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی تو قبضہ مافی اتنا سرگرم ہے اور کسی طور بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے اگر ساز باز ختم ہوگی تو باگزار ہوگی نا جگہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک قانون تو بہرحال موجود ہے کہ اس حوالے سے ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے میں اس سے پہلے ایچیرمنجلہ کونسل بننے سے پہلے میں تحسین لازم بھی رہا ہوں تو اس وقت شہر علاقہ جو ہے وہ میرے انڈر کنٹرول تھا میری ویورسٹکشن تھا ٹی ایم میں بھاول نگر کی تو میں نے اس دور میں ہم نے کروڑا روپے کی جو ہے وہ جہداد جو تھی جو کروڑا روپے کی جگہ جو تھی سرکاری وہ ہم نے قبضہ مافیہ سے چھڑوائی بھی اور اس کو حد الوسعہ اقدامات بھی کیے کہ آئندہ بھی اس کے حوالے سے کوئی قبضہ نہ ہو سکے یا انکروچمنٹ جو ہے وہ نہ ہو سکے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ فعال کردار جو ہے وہ ادا کرنے کے ضرورت ہے مقامی حکومتوں کو فماند کیا جانا چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنا فربور کردار دا کریں اور ایڈمیسٹریٹیو جو چیک ہے ایڈمیسٹریٹیو جو سپورٹ ہے وہ ضرور ان کو ساتھ حاصل ہونی چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ قلندر شاہ صاحب ڈسٹرک چیئرمن بہاون لگر اور سید لطف الحسن گلانی ہمارے نمائندیا بھائی بان کا بہت شکریہ اگر بڑھ کر بات کرتے ہیں جنیا میں جہاں پر تعلیم کا فقدان دیکھا جا رہا ہے یہاں پر مسئلہ ہے کہ پچھلے تیس سال سے پرائمری سکول ہے لیکن یہاں پر چھت بھی پروائیڈ نہیں کی گئی پچھلی حکومت بھی یہی دعوے کرتی رہی کہ یہاں پر بچوں کو پڑھائے لکھائے جائے گا اور تعلیمی سہولیات دی جائیں گی لیکن آپ کو یہ مناظر بھی یہاں پر دکھائے جائیں گے چونیا کے اس پرائمری سکول کے جہاں پر بچوں کو جنازگاہ میں تعلیم دی جارہی ہے سخت اردی کا موسم ہے اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں ہم آج ساتھ ہمارے نمائندے محمد فیاز بھی ہیں فیاز بتائے گا کہ یہ مسئلہ کب سے چلا آ رہا ہے اور موجودہ حکومت نے بھی کوئی نیا دعویٰ کیا ہے جو بلکل چونیا کے نوائی گاؤں بیہاری پور پرائمری سکول کے یہ بچے جو ہیں وہ ارسا تیس سال سے جناتگاہ میں سخت سردی میں اور ٹھنٹی جگہ پر بیٹھ کر جو ہیں وہ اکھلے آسمان تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں نہ تو ان تیس سالوں میں کوئی ان کے لیے چھتکاہ بند پس کیا گیا ہے نہ ہی فرنیچر پانی واش روم ان تیس سالوں میں کئی حکومتیں بدل گئی ہیں کئی سیاسی چہرے بدلے نہیں بدلی تو اسکول کی حالت نہیں بدلی نہ تو کسی سیاسی اور نہ ہی کسی میکمہ ایجوکیشن کے کسی افسر نے ان بچوں کے بارے میں سوچا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی اہم رول ادا کیا ہو اتنی سخت سردی میں زمین پر بیٹھے گئے مصوم بچے جو ہیں وہ مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں جن میں نمونیا جیسی جو بماری ہے یا پیپروں جیسی بماریاں ہیں وہ ان میں مبتلا ہو رہے ہیں جبکہ اگر کوئی جنازہ آ جائے یا پھر برش آ جائے تو ان کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے جب ہماری بچوں کے والدین سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پڑو پنجاب اور پڑو پنجاب کے دعوے صرف نارو تک ہی مدود ہیں فیاض آپ نے کسی حکومتی نمائندس سے گفتگو کرنے کی کوشش کی رابطہ کرنے کی کوشش کی ان کا کوئی آنسر آ رہے ہیں جی بلکل اس بارے میں ہماری ڈیپٹی ڈسٹرک جو ایڈوکیشن ہے ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے آئے ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں تو میں نے اس سکول کی حال کو دیکھا ہے اب میں اپنی جو میری ایڈوکیشن کے حوالے سے جو ٹھیک ہے فیاض آپ ہمارے ساتھی رہے ہیں ڈیپٹی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفسی امین صندو صاحب نے ہمیں جوائن کی یمین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کر ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں کہ آپ نے حال ہی میں چارج سنبھالا ہے تو آپ نے کیا دیکھے ہیں مسائل کیا دیکھے ہیں کیونکہ جو ایک مسئلہ ہم چھوڑا کا اصل میں یہاں ہمارا سکول جو تھا بوائز کا تھا وہ ہم نے گرز کو دے دیا تاکہ بچیاں چھوٹی ہیں تو اب ہم ریسینٹلی وہاں پہ چار دوری بن گئی ہے ہماری پورا شروع بن گئے ہیں اور ہم نے وہاں پہ جو دون اتھارہ اونیس کی یہ ترکیاتی کسی مسئلہ بیلڈنگ کلے گی ہے انشاءاللہ یہ ابھی اسی دو تیر منت میں امین صاحب چار دیواری تو بن گئی ہے معذرت کے ساتھ ہم کچھ مناظر بھی دکھا رہے ہیں معصوم بچے جو ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر ہی پڑھ رہے ہیں اتنی سخت سردی میں اور ریپورٹ یہ ہی ہو رہی کہ نمونیاں کا شکار ہو رہے ہیں یہ ہماری بیلڈنگ جو تھی یہ ہم نے دے بھی برگرل سکول کو تو اس کی وجہ سے اب یہ شرٹرلٹ تھا اب اس پہ ہم نے بیلڈنگ ڈال دی ہے چار دوری بروا دی ہے اور ابھی ہم نے اس کو آردی طور پر شفٹ کر دیا برگرل سکول دی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ امین صندوق ڈپٹی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے نمائندے محمد فی ہمیں ریپورٹ کر رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے پروگرام کا وقت ہوا ختم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ